پھر اتراز کرنے والے جو سمجھ بھی جاتے ہیں مان بھی جاتے ہیں وہ اگلا اتراز ہی کرتے ہیں ہم پھر کریں کیا آج ہمارا سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا یہ ہمارے سسٹم کیلئے یوسفل ہے یہ ہمارے ایکنومک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے ہماری بزنس کیلئے ہماری ایکنومک سسٹم کیلئے یہ بہت مفید ہے یہ بنکاری سسٹم مفید ہے حرام چیز اور مفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہے کوئی حرام چیز مفید نہیں ہو سکتی اچھا میں چیلنج کر دیتی ہوں آپ بھی کر دیا کریں قرآن میں جتنی چیزیں حرام ہیں لوگوں کو کہیے گا جو یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ تو بینکنگ سسٹم آج ہمارے لیے انڈسپینسبل ہے انوائیٹبل ہے ہمارا سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا یہ بہت یوسفل ہے انٹرنیشنلی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ بہت یوسفل ہے بہت مفید ہے کوئی قرآن اور حدیث کی حرام کرتا چیز یہ دکھا دیجئے مجھے فہرس لا کے بتا دیجئے کوئی حرام کرتا چیز مفید ہے زنہ مفید ہے جھوٹ کوئی فائدہ ہے چوری کوئی فائدہ ہے شراب غیبت چگلی کوئی قرآن اور حدیث کا حرام کردہ عمل یا حرام کردہ ایکٹیوٹی لا کے دکھا دیجئے جس پر یہ پتا چل جائے کہ یہ حرام کردہ چیز مفید ہے قنزیر کا گوشت کھانا حرام مفید ہے شرب پینا مفید ہے یا زنا کام کرنا مفید ہے یہ جھوٹ بولنا مفید ہے یا چوری کرنا مفید ہے یا قتل کرنا مفید ہے کوئی قرآن اور حدیث کا حرام کردہ عمل آپ لاکہ دکھا دیجئے جو ماشروں کے لیے گھرانوں کے لیے افراد کے لیے مفید ہو کوئی قرآن حدیث کا عمل حرام کردہ عمل مفید نہیں ہے اور وہ وہ حرام کردہ چیز واحد وہ چیز جس پر اللہ نے جنگ کا اطلاع کر دیا وہ حرمت مفید ہے اس کے بغیر سسٹم نہیں چلتا وہ سسٹم کے لئے ضروری ہے کوئی حرام کرتا چیز نہ مفید ہوتی ہے نہ فائدہ مند ہوتی ہے نہ شفاق کا ذریعہ بنتی ہے اور نہ ہی لازمی ہوتی ہے یہ چیزیں جب دک ذہن سے نکلیں گی نہیں نا اور ہم کھرچیں گے نہیں ان کو تب تک یہ چیزیں ایرادکیٹ نہیں ہو سکتی موسیقی